پہلے تو زلے شاہ شہید کہوں گا کیونکہ میں نے اسے دیکھا ہے وہ ہستا کھیلتا مسکراتا تھا کپتان پر اپنی جان نچاور کرتا تھا رات کے آخری پہل چار بچ کر پچ پن منٹ پر ایک گرینڈ اپریشن کی تیاریں رہورت میں بیٹی ہوئے ایک بڑی سیاستدار نے کہ ہم اس صورت میں الیکشن میں جائیں گے اگر کپتان گرفتار ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علی کے یا سیدی یا رسول اللہ السلام علی کے یا سیدی یا حبیب اللہ تمام سننے والے کو میرا سلام میں ہوں رانعظیم اور آپ دیکھ رہے ہیں رانعظیم افشل یوٹیوب چینل اور فیس بک پیچ آج بری اہم ترین تین خبریں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے جا رہا آپ سے غزارشہ پروگرام کو پورا سنیے گا دیکھئے گا پہلی خبر زلے شاہ کا قاتل کون ہے دوسری پوری رات کنٹینرز کی پکر دکر ہوتی رہی رات کے آخری پہل چار بچ کر پچپن منٹ پر ایک گرینڈ اپریشن کی تیاریں حتمی مراحل میں تھی کنٹینر موجود تھی پولیس موجود تھی ایسو گیس کی شیلنگ موجود تھی پرچانک ایک کال کے بعد اپریشن کو فوری طور پر ملتوی یا فوری طور پر التوا کا نشاہ شکار کیوں بنایا تھا میں آپ کو پہلے تو زلے شاہ شہید کہوں گا کیونکہ میں نے اسے دیکھا ہے وہ ہستا کھیلتا مسکراتا تھا کپتان پر اپنی جان نچاور کرتا تھا پولیس نے پہلے ایک بیان جاری کروانے کی کوشش کی منپسند صحافیوں کے ذریعے بیان یہ تھا کہ زلے شاہ کی جو ویڈیو ہے جس میں وہ پولیس وین میں بیٹا ہوا ہے اور کہہ رہا ہے میں آپ کو اس کے چند بول سننا چاہے تو سنا دیتا ہوں کہ زلے شاہ کیا کہہ رہا ہے زلے شاہ کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں پکڑا گیا ہوتا اپنے کپتان پر جان بھی قربان کہا گیا کہ یہ ویڈیو اس وقت کی ہے جب لوگوں نے جیل بلو تحریک شروع کی تھی لیکن شاید پولیس بھول گئی شاید وہ صحافی بھی بول گئے کہ اس وقت زلے شاہ تو گرفتار ہی نہیں ہوا تھا اور پھر زلے شاہ کے موبائل فون سے اس کے والد کو کال جاتی ہے کہ میں پکڑا گیا ہوں والدہ کو نہ بتائیے کہا میں جلد آ جاؤں گا میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ زلے شاہ پر تشدد یہ مجھے کسی ذمہ دار افسر نے کہا اس نے کہا کہ زلے شاہ پر اس قدر تشدد ہوا کہ اس کی حالت حراب ہو گئی وہ پولیس کی حراست میں ہی اپنی زندگی کی بازی آر گیا تھا اسے مارتے ہوئے یہ کہا جا رہا تھا تم عرصہ دراز سے یہاں پہ ہو تم روزانہ کپتان کے گھر ڈیوٹی دیتے ہو بتاؤ وہاں اندر کیا ہوتا ہے کوئی پیان ایسا دے دو وہ بیچارہ شدائی تھا محبوب تھا عاشق تھا کپتان کا وہ ایک ہی بات کہتا رہا کہ میری چانبی قربان میں کپتان کے ساتھ ہوں اور پھر وہی ہوا اسے مار دیا گیا مر کیا بچا رہا جاتے جاتے کئی داستان نے چھوڑ گیا زلشہ کا قاتل کوئی ڈونڈا مشکل نہیں پولیس رات سارے تین بجے تک مطلب سی سی ٹی وی کیمروں سے کوشش کرتی رہی کہ کوئی ایسی فوٹیج مل جائے جس میں کوئی ایکسیرنٹ ہوا دکھایا جائے اس کو زلشہ سوری زلشہ کو وہ ایکسیرنٹ بنا دیا جائے جب کچھ نہ ملا جب پتہ چلا کہ کسی طرف سے کوئی چیز نہیں ملی تو پھر ایک ایف آئی آر درج کر دی گئی جو قاتل کو ڈونڈنے چاہتے تھے جو خونی ہاتھوں کو ڈونڈنا چاہتے تھے انہی پر قتل کا مقدمہ درج کر دیا گیا چار پولیس افسران چار پولیس افسران اس بات کے قواہ ہے کہ زلشہ کو قتل کس طرح کیا گیا کیا زلشہ کے قتل کے بعد تین ڈیڈی ونڈ کالز نہیں گئی کیا مقامی ہستال کے اندر جسے آج مختلف فٹیج میں ایک ڈالا دکھایا جا رہا ہے کیا ان فٹیج کے اندر دو ڈالے اور نہیں تھے کیا پولیس کی وہ دو گاریاں اور نہیں تھی اگر نہیں تھی تو میں ہر قسم کا جرمانہ بننے کے لئے دیار ہوں جس ڈالے کی تصویر دکھائی جا رہی ہے اگر یہ ڈالا نمبر پلیٹ کے بغائر تھا تو پھر لاہور کی سرکو پر کس طرح گشت کر رہا تھا اگر یہی ڈالا ہے تو پھر کس طرح ملزم پہ سکتے اب آپ کو خبر دیں ایک اور اسی خبر کے اندر خبر دیں آپ کوشش کی جا رہی ہے کہ ذل شاہ کے ساتھ جو لوگ پکرے گئے تو ان میں سے کسی کو تشدد کا نشانہ بنا کر اس سے کوئی ایسا بیان لیا جائے کہ پولیس اپنے آپ کو کلیر کر سیں زلے شاہ کا قاتل پولیس افسران کے ٹیلی فون نمبر تین کیمروں کی سی سی ٹی وی فوٹیج لاہور سی ٹی کے کیمروں کی سی ٹی وی فوٹیج نکال لے نہیں تو میں جلد آپ کو دکھا دوں گا کہ زلے شاہ کا قاتل کون ہے دراصل معاملہ یہ تھا کہ سانیہ مارڈل ٹون جیسا ایک اور سانیہ کیا جائے کیونکہ دوسری حمر پہ آتے ہیں کیونکہ فیصلہ ہوا تھا پی ڈی ایم کے اندر فیصلہ کیا تھا لاہور میں بیٹی ہوئی ایک بڑی سیاست دار نے کہ ہم اس صورت میں الیکشن میں جائیں گے اگر کپتان گرفتار ہو یا کپتان نہ اہل ہو تو پھر ہم یہ ساری سیاست اور الیکشن میں جائیں گے تیسرا کپتان پر ایف آئی آر کا حکم بھی اسلام آباس سے اور چاہتی عمرہ سے آتا ہے اس حکم کے بعد ایف آئی آر میں عمران غان فرہ خبیب اور دیگر کے نام دیے جاتے ہیں یعنی جو مقتول ہے اس کے لواغ اس کے چاہنے والے قاتل اور جو قاتل ہے وہ مدعی کیا کمال کی مسال کیا کمال کا طریق قاد بنایا گیا میں آپ کو ایک اور خبر دیتا چلو کپتان کی کرستاری کی اس وقت میں پلاننگ کی جا رہی ہے رات کو عوامی رد عمل اور کوئی ثبوت نہ ملنے پر ذل شاہ کے حوالے سے کوئی ایسی چیز ان کے باس نہ آنے پر کہ جس سے وہ یہ ثابت کر سکتے کہ ذل شاہ ہماری ہاتھوں سے نہیں مرہ سب کچھ اور ایک تگراف آنے پر اچانک اپریشن رات کو طول طوی ہو گیا میرے پاس اطلاع یہ ہے کہ اب پھر دوبارہ نئے اپریشن کی تیاری کا فیصلہ کسی کی زد پر کیا چاہ رہا ہے اور جس کی یہ زد ہے وہ اپنی تقریر میں بھی اس کا اظہار کر چکے ہیں کون ہوگا کب ہوگا کیسے یہ عمل میں آئے گا دیکھئے گا میرا اگلا ویلوگ اجازت دیجئے اللہ حافظ